جائے سریران جائے باگرشتہ دام سرگار کی جائے سناصیبہ بکی مطروں آپ سبھی کو بابا باگرشتہ کی آگامی کتھاؤں کا شیڈول ہم ہمیسا لے کر کے آتے ہیں اور آج کی اس ویڈیو میں میں بتانے والا ہوں آپ سبھی کہ گردوج مہاراج کی آگامی پروری سے مارچ تک کی سبھی کتھاؤں کا شیڈول کیا ہے تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں دوستو ایک چیز میں پہلے ہی آپ سبھی سے کہہ دیتا ہوں کہ دیکھئے گردوج مہاراج کی کتھاؤں کا شیڈول چونکہ گردوج مہاراج کی دوارہ جاری نہیں کیا گیا ہے تو اس لیے جو میں کتھاؤں کا شیڈول آپ سبھی کو بتانے والا ہوں یہ کتھاؤں کا شیڈول ایک دم کلیر نہیں ہے آگے پیچھے تھوڑا ہو سکتا ہے لیکن یہ چیز میں آپ سبھی بتا دیتا ہوں کہ جہاں جہاں میں کتھاؤں کا شیڈول بتا رہا ہوں وہاں وہاں کتھاؤں ہونے والی ہے فروری مہینے میں ڈلی میں ڈیتی سپتہ میں گردیج مہاراج کتھا ہو سکتی ہے تریتی سپتہ کہ شروعاتی دنوں میں گردیج مہاراج پریاگ راج اتر پردیس میں کتھا کہہ سکتے ہیں ایک دن یا دو دن کی کتھا وہاں پہ ہو سکتی ہے چوتھے سپتہ میں جو کتھا ہونی ہے وہ دو جگہ نیلائیت ہے حالانکہ دونوں جگہ مہاراشت میں ہی ہے یا تو دہیشر اسٹ میں یا بوری والی ویسٹ میں گردیج مہاراج کی کتھا ہو سکتی ہے مہاراشت میں چوتھے سپتہ کھشیڈی میں بتا رہا ہوں پاس میں سپتہ میں یعنی مارچ کے شروعاتی دنوں میں گردیج مہاراج بھوپال یا پھر مدھ پردیس کے ہی آس پاس میں ایک یا دو دیسری دربار لگا سکتے ہیں اس کے بعد گردیج مہاراج تین تاریخ سے لے کر کے بہت سارے جو ہے فنکسن رکھے گئے ہیں بہت سارے سیسٹم رکھی گئے ہیں تو آٹھ مارچ تک گردیج مہاراج کے کنیاؤں کا 101 کنیاؤں کا بھی بہت سو منایا جائے گا اور آٹھ مارچ کے بعد کی کتھائیں جو ہیں وہ آپ سبھی کو میں بات بتاؤں گا تو دوستوں دیکھئے میں پہلے کہہ دیا اور پھر سے کہہ دیتا ہوں کہ گردیج مہاراج کے کتھائیں آگے پیچھے ہو سکتی ہیں تھوڑا لیکن کہاں کہاں ہونی ہے ابھی فروری مہینے میں وہ میں نے آپ سبی کو بتا دیا ہے زیادہ تو نہیں لیکن تھوڑا بہت ہر 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 ہو سکتا ہے تو بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی امید کرتا ہے ویڈیو اچھا لگا ہو لائک کرنا چلیئے ملتے ہیں اگر ویڈیو میں جائے سینام جائے باگرشت ہر ہر ماتے